جی اسلام علیکم والیکم السلام جی اسلام علیکم اور دوسرے سوال یہ تھا کہ کیا اگر ان کی حکومت ہندوستان کے مسلمانوں کی لوکل حکومت ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو کیا ان کے لیے جائز ہے یا ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی عالمی دارے سے کانٹیک کریں یا سی امنیسٹی انٹرنیشنل ہے یا ہیومن نائٹس وانچ کمیشنز ہیں اورگنائزیشنز ہیں کیا ایسی کسی داروں سے لے کے کانٹیک کر کے وہ کسی مدد طلب کرنے کے حق دار ہیں تو اس کے عوضہ کر دیجئے جزا جزاک اللہ ہے بہت شکریہ جناب بڑے امپورٹنٹ کوئیشنز تھے جی مفتی صاحب یہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں جی کہ سب اچھا ہے اس طرف انڈیا کے اس پار گھاس بلکل ہری ہے دودھ کی نہریں بہتی ہیں کیا یہ ان کا بیہیوئر ایٹیچوٹ صحیح ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا آپ نے کوئیشن کیا اصل میں اس کی دو وجہ ہیں کہ وہاں کے لوگ آ کے جو یہ بات کہتے ہیں کہ جب سب ٹھیک ہے اور کوئی وہاں کی حکومت کی محالفت نہیں کرتا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کچھ سیاسی پابندی ہیں ان پر ایسی ہیں کوئی ایسی ان کے اوپر واش ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسی کو بات کی اور بات لیک ہو گئی اور وہ واپس گئے تو وہیں پہ ائرپورٹ پہ ان کی جو ہے وہ سرزن شروع ہو جائے گی اور ان کی پکڑ لیے جائے گئے کان کہ بیہ تم نے یہ ایسا ایسا کیا تو یہ میں نے سنا ہے کہ اس قسم کی کچھ پابندی ان پر لگائی جاتی ہے کہ بل کوئی انسان من کہہ رہا نہ اس خوف و دہشت میں یہاں پر وہ کہتے ساب اچھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں آپ کو پتہ تقسیم ہند کا جب مسئلہ ہے تو دو جماعتیں بڑی بنیں ایک مسلم پاکستان مسلم لیگ اور دوسری کانگرس تو کانگرس کے تصور کو فالو کرنے والے وہ ہندوستان میں رہ گئے جو دو قومی نظریہ کے قائل نہیں تھے وہ یہ کہتے ہیں یک قومی نظریہ ہے سب ایک ہی قوم ہیں بلکہ وہ مسلمان بھی ہو گیا ہے وہ مسلمان ہو کر کوئی الگ قوم نہیں بن گیا بلکہ سب ایک ہی خطہ ہے کہ لوگ ہیں کیونکہ باپ دادہ صاحب ہندو ہیں اگر وہ مسلمان بن بھی گیا تو کوئی الگ قوم نہیں بنا وہ اسی قومی کا فرد ہے لہذا وہ ایک قومی نظریہ کے تحت وہ ہندوستان کے اندر ہی رہنا چاہتے تھے تو کانگرس کا وہ جو تصور چل رہا تھا اس وجہ سے بعض ایسے لوگ جو اس تصور کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ بھی جلدی سے برائی نہیں کرنا چاہتے تاکہ وہ انڈوز ہو جائے کہ مسلم لیگ نے جو دو قومی نظریہ اٹھایا تو وہ درست تھا کہ دو قومی نظریہ کے نتیجے میں ازادی کے ساتھ مسلمان پاکستان کے اندر رہیں گے اس لئے وہ پاکستان کو مانگ رہے ہیں اس وجہ سے وہ اپنی اس تاریخی غلطی کی وجہ سے ہو سکتا کہ وہ آپ کی گفتگو میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے اور کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن آج جیسے آپ بتایا سوشل میڈیا ہے آج تو میڈیا اتنا آزاد ہے کہ پل پل کی خبریں ملتی ہیں کہ وہاں ظلم و ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں مسجدوں پر پتھراؤ کیا جاتا ہے امام موزن کو قتل کیا جاتا ہے لاش گھسیٹی جاتی ہیں اور ترہ ترہ کے مظالم آئے دن نظر آتے ہیں خام خواہ کی تعمت لگا دی کہ تم نے گائے زبا کیا ہے لہذا اس بندے کو گھسیٹا دنڈوں سے مار مار کے اس کی جان لے لی آتی ہے اور ٹوکو اور تلواروں سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ تم نے گائے قتل کی ہے تو یہ ساری واقعی ظلم و ستم ڈھائے جاتا ہے تو آپ کی جو دوسری بات ہے بلکل ٹھیک ہے کہ آئین کا دروازہ مسلمان کھٹ کٹ آئیں اور اجتماعی قوت کے ساتھ وہ آئین کا دروازہ کٹ آئیں اگر لوکل آئین اور لوکل سیکورٹی ادارے اگر ساتھ نہیں دیتے تو بلکل وہ بین الاقوامی جو قوت ہیں عالمی جو قوانین ہیں عالمی جو عدالت ہیں عالمی عدالتوں کے اندر جائے وہ پڑے لکھے لوگ جائے نا وہ وکیلوں کا ایک پینل پورا جائے وہ کیس کو سمٹ کرے کہ یہاں جو ہے ایمینسٹری انٹرنیشنل کا جو ہے حقوق انسانی کا تظور اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں تو جانوں سے بتر سلوک مسلمان کو سکھ کیا جا رہا ہے تو عالمی اداروں کا درواز بلکل کٹھائیں کیونکہ عدل اور انصاف مانگنا ان کا بلکل حق ہے اور حق کے لیے جمع ہو کر ایک بگ وائس اگر یہ عالمی اداروں کی طرف نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک کوئی ان کو سننے والا نہیں اور ہندوستان کی حد تک میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر وہ عدالتیں ہیں وہاں کے سکورٹی ادارے وہ خود بھی ذاتی طور پر مجبور ہیں کیونکہ اب وہ ہندو ایکسٹریمیزم جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ووٹوں کے ساتھ حکومت بنی اب وہ حکومت ان کے خلاف کیسے کر سکتی ہے اس لئے عالمی اداروں سے رابطہ کرنا اور عالمی دروازے کو کھنانا عالمی عدالتوں میں اس کیس کو سمٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر یہ بات آگے بڑھنا بہت دشوار نظر آتی ہے بہت شکریہ مختی صاحب اتنی سنسٹیف مسئلے کا بھی آپ نے یہ حل بتایا